آج کا ہمارا مارکٹ بہت سپیشل تھا ان ٹرمز آف پرائز ایکشن اور اگلے دو دن بہت زیادہ کرٹیکل ہیں ابھی چارٹس پر چل کے ایکسپلین کروں گا بٹ سب سے خاص بات آج کے مارکٹ میں ہماری یہ رہی کہ یو ایس کے فیوچرز سارے گلوبل مارکٹ ہر ایک مارکٹ گرین میں تھا اور ڈیپ گرین اور ہم گرے ہیں اور یہ تو ایک بات ہوئی اور تھوڑا بہت نہیں گرے فن نفٹی دو پرسنٹ بینک نفٹی ون پائنٹ فائپ پرسنٹ اس طرح سے گرے ہیں تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم ڈی کپل ہو رہے ہیں ایون ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں یو ایس مارکٹ نیز ڈیک وغیرہ ٹو پائنٹ فائپ پرسنٹ گرین ہے لیکن اپنا گفٹ نفٹی وہیں ہے لگ بگ جہاں کلوز ہوا تھا کچھ خاص اوپر نہیں ہے ٹونٹی فور ٹو ہنڈڈڈ کے آس پاس تو یہ انڈا پورفارمنس جو آج دکھئے ہمیں کمپیرڈ ٹو گلوبل مارکٹ وہ کل بھی دیکھ سکتی ہے اور جب بینکنگ سیکٹر فائننس سیکٹر گرتے ہیں کمپیرڈ ٹو نفٹی زیادہ گرتے ہیں وہ تب ہی گرتے ہیں جب کچھ سٹرکچرل ایشوز ہوں یعنی جب کچھ سیریس ایشوز ہوں جیسے کی جنوری ٹونٹی ٹونٹی تری میں جب آدانی کے اوپر پہلی بار اللیگیشنز لگائے تھے ہندن بگ نے تو نفٹی تو سمل گیا تھا نفٹی کوائیٹی سٹاکس میٹل وغیران سمالیا لیں بینک نفٹی بہت جم کے پٹا تھا ٹھیک ہے تو چارٹ پر چلتے ہیں جب آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے ہی کوشش کرتا ہوں چھوٹا ہی رکھوں گا ویڈیو لیکن نیکس دو دن کا پرائز ایکشن بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ اگلے دو دن پتہ نہیں ویڈیو بنا پاؤں یا نہیں اس لئے ابھی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہم ہمارا آج کا پرائز ایکشن نفٹی گفٹ نفٹی کا پندرہ میٹ کا چارٹ ہے ہم یہاں تک گئے تھے نا 24 100 وغیرہ کلوزنگ بھی کہیں ہیں کہیں دیتی جو بھی ہے تو وہاں سے پچاس ستر پوائنٹ کو چھوپا رہے لیکن آپ جب نیس یہ چارٹ دیکھو آپ اور اس کے اگنس جو آپ نیس ڈیک کا چارٹ دیکھو تو یہ لیول کی انڈر پرفارمنس ہے انا not just in our market بلکی فیوچرز میں اب میں نے اپنی میمبرز کمیونٹی میں منڈے مارننگ میں پہلا پوسٹ یہ کیا تھا کہ منڈے کو تو مارکٹ نہیں گرے گا لیکن ٹیوزڈے ویٹنسڈے تھرزڈے لیٹر دس ویک بہت تیج گر سکتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے مارکٹ میں جب اس طرح کی سپیکولیٹیو نیوز آتی ہیں کسی نے کسی پیلیگیشن لگا دی یا کچھ ہو گیا مارکٹ کو بھی سمجھنے میں ایک دو دن لگ جاتے ہیں ڈائیسٹ کرنے میں کہ بھئی یہ ہوا ہوای ہے یا کچھ ریال ہے اس کا بیسٹ اگزامپل اگر میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں تو ہنڈن بک کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے پہلی بار آدانی کو ہی لپیٹا تھا جنوری دوہزار تئیس میں اور اگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد ہے کیونکہ یہاں جب یہ دوہزار بائیس تئیس چل رہا آپ میرے ٹوٹر سپیس اٹھا کے دیکھ لو آپ میرے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو میں بولتا تھا آدانی سمجھ چار ہزار کراس کر گیا تھا آیا نا یہ دیکھو آپ میں بولتا تھا ایک ہی دن میں آدھا ہو جائے گا جس دن بھی ہوگا اور اس کو ہم کمپیر کرتے تھے ایڈی ایڈی گروپ سے چارٹ پہ ہر طریقے سمجھا تھا تو یہ میں کوئی اچھا سے یاد ہے چوبیس جنوری دوہزار تیس کو ہنڈن بک کی رپورٹ آئی تھی یہ ہے چوبیس جنوری آپ دیکھو آدانی اوپر تو تھا لیکن تھوڑا نیچے آ گیا اور یہاں دیکھو یہی سے سیلنگ شروع ہو گئی تھی کئی شورٹ سیلرز یہی سے چال ہو گئی تھی تو یہاں کچھ خاص مارکٹ نے رییکٹ کیا نہیں ہنڈن بک کی رپورٹ آئی چلی گئی ایون نیکس ڈے آدانی گیرا تھوڑا بہت گیرا اور وال مارکٹ بھی گیرا ہوا بائیں گا گئی کلوزنگ اوپر ہی ہوئی نیچے سے آپ دیکھو اچھی کاسی بائیں گئی جو ریل رییکشن ہے وہ دو تین دن بعد شروع ہوا حالانکہ اس سے میں ایف پی ہوگیرا تھا اور تو بڑی کنڈلز زیادہ بنی ہیں لیکن رییکشن دیکھو آپ ایون فرسٹ شاک پر بھی دو تین دن لیئے مارکٹ میں اور بینک نفٹی آپ دیکھو جیسا آج گرا ہے آج 1.5% جنوری 2023 میں آپ دیکھو 24 جنوری اور 25 جنوری بینک نفٹی پہلے ہی گرنا شروع کر دیا اور تیز گرا بینک نفٹی بہت تیز گرا اس کا ہائی 42,700 لو 41,500 لگ بگ 0.5% گرا ہے نا آج 0.5% گرا ہنڈن بگ رپورٹ کے دن تو نہیں گرا 24 جنوری کو 25 جنوری 2023 کو گرا اور اس کا فالو تھو آیا اور مجھے اچھے سے آدھے اس پیریڈ میں جنوری لاسٹ ویک کے اس پاس US مارکٹ اوپر جا رہے تھے اور ہم نیچے جا رہے تھے تو اس لحاظ سے اگلے دو دن آج کچھ اس طرح کنڈل بنی ہے جیسی یہ کنڈل ہے آپ دیکھ لو ایسی کنڈل یہ بنی ہے تو اگر فالو تھو آتا ہے کل اور یہ لوز ٹوڑ جاتے ہیں آج کے چاہے نفٹی ہو یا بینگ نفٹی بینگ پہ تھوڑا زیادہ رنظر رکھیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ بہت بڑا مو آ سکتا ہے یہاں پہ اگر ہم ٹاپ سے دیکھیں تو 44,000 سے گر کے بینگ نفٹی 38,000 سمتنگ 10% سے زیادہ اوورال گر گیا تھا نا ایک مہینے میں ایک دو مہینے میں نا 10% سے زیادہ تو یہاں پہ نفٹی پہ اگر ہم بات کرنے 10% دھائی ہزار پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریٹیل ٹریڈ ہرس انویسٹر سب کو نہ نہیں آتے جائے گی یہ ہزار پوائنٹ بھی جھلنے لائک سیچویشن نہیں ہے ان کی سو پوائنٹ میں تو کریش کریش چلانے لگتے ہیں یہ کیا ہو گیا کیوں گر گیا ہزار دو ہزار میں کیا ہوگا انیویس تو ہم کو نظر رکھنا یہ پرائیز ایکشن کل کا مارکٹ اگر فالو تھروں سیلنگ آتی ہے ایک دم ہائی ایلرٹ ایک دم ہائی ایلرٹ میں نے تو انٹری یہاں مار دی بھی ہے منڈے مارننگ بڑی ہے ٹاپ پر ویکلی میں وہ بھی بڑے دنوں بعد ویکلی میں بڑی پوزیشن سائز لیے میں نے ٹھیک یار تو یہ ہے اور سیلنگ پہلے سے شروع ہو جاتی دیکھو آپ ٹونٹی ٹو پہلے ہی شروع ہو گئی تھی بعد میں ایکسلرٹ ہوئی ایسے ہی یہاں پہ سیلنگ پہلے ہی شروع ہو گئی بعد میں ایکسلرٹ ہو رہی ہے یہ لو اس کے نیچے تو کھائی دکھ رہی ہیں مجھے ٹھیک آدانی میں بھی دیکھو آپ سیلنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے آنا یہاں سے شروع ہو گئی سیلنگ جو ہوئی ہے یہاں سے پکڑ لو ایسی وہاں پہ ہو گئی ہے جنوری تھیس میں آنا پہلے ہی شروع ہو جاتی سیلنگ ہوتے ہیں بھئی مارکٹ میں پلیئرز انفرمیشن پاس پہلے پہنچتی ہے تو پرائز میں دکھنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو بڑی ٹینجرس سیچوشن میں انڈین مارکٹ انٹرمز آف کے گلوبل مارکٹ تو اوپر جا رہے ہیں آج اچھے خواہ سے انفرکٹ دن بھر سے اوپر گئے ہیں دو دن سے اوپر ہی جا رہے ہیں اور ہم نیچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وارننگ سائن ہے اور کیا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا انڈیا ویکس پہ نظر رکھنا آج سکرین وے کلوز ہوا ٹھیک ہے باقی کچھ ہوگا تمہیں نیکس ویڈیو مدھے کچھ سارے ڈیپ گرین ہے اور دوسرا یہ کل انفلیشن ڈیٹا ہے شام کو چھے بجے اور اب میں نے آپ کو کیا بولا ہے یو ایس انیمپلومنٹ ڈیٹا یہ پہلا ٹرگر ہے یہ بڑھ کے آیا ہے انیمپلومنٹ ریٹ تو اب سارے جو بھی ایکنومک ڈیٹا ہے چاہے وہ جی ڈی پی کا ڈیٹا آنے والا ہو چاہے انفلیشن کا ڈیٹا آنے والا ہو ان میں ذرا سی بھی نیگٹیوٹی پہ مارکٹ بہت بڑا رییکشن دے گا فنڈامنٹل کیا ہے انیمپلومنٹ بڑھ رہا ہے اور اسی سے کمپنیز کی ارننگز پروفیٹیبیلٹی سب کچھ امپیکٹ ہوگی اسی سے مارکٹ کے ویلیویشنز امپیکٹ ہوں گے تو انفلیشن اگر بڑھ کے آتا ہے تو ریٹ کٹ بھول جاؤ اور اب اگر ریٹ کٹ ڈیلے ہوا ذرا سا بھی تو انیمپلومنٹ ریٹ شوٹ اپ کرے گا یہ گیارنٹیڈ ہے انفلیشن تو کنٹرول رہے گا انفلیشن ڈس انفلیشن ڈیفلیشن والی سائیکل آپ کے بارے میں آپ پڑھو میں نے پہلے بھی بولا تھا آپ کو تو اگر انفلیشن کل بڑھ کے آیا مارکٹ بہت گندہ گرے گا بہت ہی جہاں گندہ گرے گا تو بہت ٹرکی سیچویشن پہ مارکٹ اور مجھے لگ رہا ہے یو ایس مارکٹ اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رہا ہے انفلیشن ڈیٹا پر گرنے کے لیے دیکھو اگر سٹرکچر تو لور ہائی لور ہائی لور ہائی اور لور ہائی ایک بنا رہا ہے بھی اور انفیکٹ ایک گیپ بھی کر دیا اس نے یہ بہت بڑی کام کیا کوئی گیپ نہیں چھوڑا ٹھیک ایلٹ رہو ملتے ہیں صبح نو بجے میمبرز کمیونٹی میں اور سب لوگ میری لائی مارکٹ میمبرشپ میں ضرور رہو نا پیٹریون ڈالر بیسٹ ہے اور دوسرا بیٹکوئن پر نظر رکھو دیکھو کیا بڑی موو دے رہا ہے کچھ دن پہلے 49,000 تھا ابھی 62,000 ہے کل انفلیشن ڈیٹا پر 5-10% رییکٹ کرے گا آپشن ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس میں تو اس پر نظر رکھو میرے خیال سے یہ اگر کر دیتا 62,000 تو سکی is the limit اور یہاں اگر فیل ہوا تو بس جو بھی بیٹکوئن مو بڑھے آئیں گے تو اس ساری ڈیٹیل آپ کو میری ممبرشپ کی لنک بیٹکوئن کو ویبینار کر رہا رہا ہوں میرا فری ٹیلیگرام گروپ پہ آپ وہ جوائن کر سکتے ہو